بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز ایٹ فائیو میں خوش آمدید میں ہوں حمزہ تار راج کی اہم سٹوریز کو ڈسکس کریں گے ان پر بات کی جائے گی سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان کے اوپر تو ناظرین سب سے پہلے بات کریں آج کی اہم سٹوری پر ایسا موقع ہے جب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے لیکن بھارت مقبوضہ کشمیر کے جو باسی ہیں ان کو تنگ کرنے کا کوئی موقع جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان پر شدت پسندی جو ہے بھارت کی وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے ایسا کیا ہوا ہے زلہ کپوارہ میں کہ وہاں کی مسلم آبادی جو ہے کرفیو کو توڑ کر باہر نکل آئی ہے ایسا کیا خونی کھیل بھارت کھیلنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس پر بات کریں گے اور ایک کم سن بچہ ہے جس کو بھارتی فوج نے گرفتار کیا ہے حراست میں لیا ہوا ہے ایسا کیوں ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بھارت پاکستان پر کچھ الزام لگا رہا ہے حقیقت کیا ہے رانہ صاحب سے بات کریں گے رانہ صاحب یہ کیا معاملات ہیں کپوارہ میں کیا ہو رہا ہے بھارت کیا سوچ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں حمزہ آپ نے بلکل درست کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس عورت کے بیان کے بعد تو اب پوری عالمی برادری کو یہ بھارت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھارت جس نے کل پرسوں دو تین دن سے چیخ و پکار شروع کر رکھی تھی جن کے کمانڈرز جن کے برے اعلیٰ فوجی افسران یہ مختلف میڈیا ہاؤسز کو انٹرویو دے رہے تھے اور ان کے میڈیا نے چیخ و پکار رہا رکھی تھی کہ پاکستان ہماری عبادیوں پر حملے کر رہا ہے پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی کی جاری ہے اور لائن آف کنٹرول کی جو خلاف ورزی ہے وہ مسلسل کی جاری ہے لیکن اصل حقائق کچھ اور تھے اصل حقائق یہ تھے کہ اسی سٹوری میں آپ ایک اور فوٹیج بھی دکھائیں گے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے وہ فوٹیج اور اس کی آواز آپ سنیں تو یہ بڑی کلیر ہو جائے گا یہ فوٹیج جو ہمارے سامنے چاہ رہی ہے یہ فوٹیج ہے کپوارا کی جو کہ بلکل سرحد کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر انہوں نے وہاں پر توپیں جیسے بوفر توپیں کہتے ہیں وہ نصب کرنے کی جب کوشش کی تو علاقے کے مکینوں نے وہاں پر پروڈیسٹ شروع کر دیا کرفیو طور کے باہر آگئے جب وہ کرفیو طور کے باہر آتے ہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ جیسے یہ انڈین فوجی پکڑے ہوئے ہیں یہ اتنے بہاد رہا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس بچے کو پکڑنے کے بعد اپنے پاس رکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی نے شور ڈالا اور آپ نے اگر یہاں پہ توپیں اور بوفر گرنے ہمیں لگانے سے روکا تو ہم اس چھوٹے بچے کو مار دیں گے اب جس گاؤں کے اندر جس جگہ پہ جس فیملی کے چھوٹے سے بچے کو یہ انڈین فوجی اغواہ کر لیں اپنی حراست میں رکھیں اور یہ دمکی دینا شروع کریں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے بار کر ظلم اس سے بار کر زیادتی کیا ہو سکتی ہے ہوا یہ کہ بارت ایک گنونہ کھیل کھیل رہا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں وہ عبادی ہیں جس میں زیادہ مسلمان موجود ہیں کشمیری مسلمان ان عبادیوں کے اندر بوفر گنے وہاں پہ توپیں نصب کر رہے ہیں وہاں سے یہاں پاکستان کے اندر یہ گولہ باری کرتے ہیں تاکہ اگر جوابی کاروائی ہو تو مسلمان ہی وہاں پہ مرے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کچھ گنے یہ ایسے علاقوں میں جہاں پہاری سلسلہ ہے وہاں پہ لگاتے ہیں اور وہاں سے خود فائر کرتے ہیں اپنے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہی مسلمان آبادی پر جب وہاں پر فائر گرتے ہیں لوگ مرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے فوجی جا کر وہاں ٹراما کرتے ہیں کہ یہ فیرنگ پاکستان کی طرف سے ہوئی دیکھیں اس عورت نے واضح طور پر کہا کہ یہ فیرنگ بارت کس کی طرف سے ہوئی بارتی فوجیوں نے کی اور یہ کوئی ازاد کشمیر کی عورت نہیں ہے یہ ایک مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقے کی عورت ہے جو خود بتا رہی ہے تو بارت جو ہے وہ ایک گنونہ گیل کہہ رہا ہے اسے بتا ہے کہ میں نے کشمیریوں کو لاکڈون کے ذریعے وہ ختم نہیں کر سکا کشمیریوں پر زیادتی ظلم کر کے ختم نہیں کر سکا کشمیریوں کے معصوم بچوں کو بزاروں میں گلی محلوں میں ان کی لاشیں لٹکا کر ہواتین کی اسمہ دری کر کے نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں مار کر جب وہ کچھ نہیں کر سکا تو اس نے یہ کہا کہ گیم شروع کیا ہے کہ پاکستان کے غلاف نفذ بنانے کے لیے خود ہی مقبوضہ کشمیر کی عبادی ہے اس پہ فیر کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو مارتے ہیں مارنے کے بعد الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہی تباہی کے ساری چیزیں دکھاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ کیونکہ بارتی میڈیا جو ہے اس کی آنکھوں میں بھی نرندر مودی نے ایسی پٹی باندھ رکھی ہے جو بٹی صرف جھوٹ کے علاوہ جو بٹی صرف سادش کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھاتی اس صورتحال میں آپ نے بے نکاب کیا ہے 92 نیوز نے عورت کی ایک گفت کو سنا کر اس کے بعد تو آپ عالمی میڈیا کو سوچنا چاہیے اس کے بعد تو عالمی کفتوں کو سوچنا چاہیے اس کے بعد تو اس کا جواب تو بارت کے اس مکوہ چہرے والے میڈیا کو بھی دینا چاہیے جو صبح سے لے کر شام تک نرندر مودی کی باشا بولتے ہیں جن کے زبان پر اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تو یہ معاملہ تھا کہ بارت کے اندر یہ گنونی صادش تیار ہوئی اس صادش کو تیار ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلو ایک اور وہاں پہ برا خوفناک پلان تیار ہو رہا ہے اور وہ پلان خوفناک یہ ہے کہ بارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تین ہزار سے زائد یہودیوں کو بسا رہا ہے تین ہزار سے زائد یہودی جو ہیں ان کو وہاں پہ بسایا جا رہا ہے یہ جو تین ہزار سے زائد یہودی ہیں ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مساد کے لوگوں کی بھی ہے جہاں پاپ اگلا جو ٹارگٹ ان کا ہے جس طرح انہوں نے افغانستان کے اندر راہ مساد اور انڈی ایس کا ایک مشترکہ نیٹ بنا کر پاکستان کے خلاف کاریویں یہ شروع کی تھی اب وہ ہی نیٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہے ہیں اور یہ جو یہودی ہیں انہیں مسلمانوں کے نام پہ بسایا جا رہے ہیں اور ان کو جائداتیں حرید کر دی گئی ہیں ان کو سارا کچھ دیا گیا اور انہیں اوام پر اہم تین قلیدی عوضوں پر رکھا جائے گا سکول ان کے حوالے کیے جائیں گے ہسپتال ان کے حوالے کیے جائیں گے ٹرانسپورٹ ان کے حوالے کی جائے گی مین بزاروں میں شاپس ان کو دی جائیں گی تاکہ اوام کا جہاں جہاں پر بھی عمل داخل ہو اس کو جا کر یہ لیں اور اوام کے اندر جس کو مالی اور آپریشنل خودمختاری دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اختیارات کی بات کی جائے تو جو اختیارات ہیں وہ تاریخی دسترس ان کو حاصل ہو جائے گی راولپنڈی اور اسلامبارد میں جو دفاتر ہیں ان کو بھی توسی جو ہے وہ دے دی جائے گی اکرام ہوتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس پر بات کر لیتے ہیں اکرام ہوتی صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا فائدہ ہوگا یہ سب کرنے سے اور کون سے اختیارات دیے جائیں گے ایف ایم یو کو جی فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان پر ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا تھا اندیشہ تھا کہ پاکستان یا تو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں رہ گا یا بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے اب اکتوبر میں چین میں ایک اجلاس ہونا ہے اس کے لیے تیاری کر رہی ہے حکومت وہ اجلاس ابھی اسی مہینے ہونا تھا لیکن اس کے لیے اب تیاری کی جاری ہے کیونکہ ایکسٹنشن مل گئی ہے اب چین میں ہوگا جو اکتوبر کے اجلاس کی تیاری کی جاری ہے اس کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آ گئی ہے کہ فائننشل مانیٹرنگ یونٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ پروزیکیوشن کو بھی دیکھے جو انویسٹیگیشن اس کو بھی دیکھے اور مانیٹرنگ کو بھی دیکھے مانیٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو تخریبکاروں کو پیسے ملتے ہیں وہ پیسے مانی لانڈرنگ کے ذریعے جاتے ہیں اور بینکنگ سسٹم کے ذریعے آتے ہیں ان کو مانیٹرنگ کریں دوسرا یہ کہ جب مانیٹرنگ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کس نے کتنے پیسے مانی لانڈرنگ کے ذریعے دیئے ہیں اور ان میں سے تخریبکاروں کو کتنے ملے ہیں تو فائننشل مانیٹرنگ یونٹ یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ اس بندے کے خلاف اب عدالت میں کیس تلنا چاہیے اس کے لیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انویسٹیگیشن کے عدارے بنانا عدالتوں میں کیس لڑنا اور مانیٹرنگ کرنا کہ پیسے کس نے کتنے بھیجی ہیں اور تخریبکاروں کو کتنے ملیں یہ نہیں ہو رہا تھا پچھلے دو سال تھے مسئلہ یہاں پھنسہ ہوا تھا اختیار نہیں تھا کسی ایک عدارے کے پاس کہ وہ یہ کام کرے اور دوسرے عداروں کو اپنے ساتھ ملائے اور ایک سنٹرل فوکل عدارہ بن کے لانڈرنگ کے لیے جو پیسے کمائی جاتے ہیں مختلف جگہ سے اللیگل منی وہ روکی جائے اب کیا ہوا ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ایف بی آر ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرے گا اور اس کے علاوہ ایس ای سی پی دیکھے گا بینکس میں جو غلط پیسے آ رہے ہیں وہ دیکھے جائیں گے مارکٹ سسٹم کو مانیٹر کیا جائے گا کہ وہاں جو خرید و فرق تو رہی ہے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کے ذریعے جو غلط پیسے کمائی جا رہے ہیں اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے لیے فوکل ادارہ فانشنل منیٹرنگ یونٹ ہوگا جو کہ یہ بتا سکے گا کہ ٹیکنیکلی کس بندے نے کتنے پیسے کب کس کو دیئے اور کس سسٹم کے ذریعے دیئے اس میں سے تخریبکاروں کو کتنے پیسے ملے اور اس بندے نے وہ پیسے کہاں سے کمائی یہ پوری ایک ٹریل ہے FATF یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹریل کو کس طرح بسٹ کرنا ہے یعنی کہ معلوم کرنا ہے اس کے لیے آپ کے ادارے تیار نہیں ہیں اب پاکستان نے یہ ادارہ جاتی سسٹم جو ہے بنا لیا ہے فانشنل منیٹرنگ یونٹ کے تحت اب یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ سے تو بالکل نکل جانے کی اس میں نہ جانے کی امید ہے اور یہ پکا ہو گیا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ سے اب بچ سکتا ہے کیونکہ ادارے بنا آ رہے ہیں اور اکتوبر تک انشاءاللہ بہت اچھی بڑی رپورٹ بن جائے گی اور پاکستان بلیک لسٹ سے بچنے کے قوی امکان ہے لیکن جو گریلسٹ ہے اس سے بھی پاکستان نکل سکتا ہے گریلسٹ سے نکلنے کا فائدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قدغنے مختلف ممالک گریلسٹ کے بنیاد پر پاکستان پر لگاتے ہیں اب نہیں لگا سکیں گے پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ پیتر ہو جائے گی پاکستان کو جو باہر سے پیسے آتی ہیں بینکنگ سسٹم سے ان پر اعتبار ہو جائے گا لہٰذا جو انویسٹمنٹ پاکستان کی ہے گروت ہے اس کو فائدہ ملے گا اب جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ فائنشل مانیٹرنگ یونٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ مانیٹرنگ انویسٹیگیشن اور پروزیکیوشن میں بنیادی سارے جو کردار حکومت کے ہیں ادارے ہیں ان کو ایک کٹھا ایک پلیٹ فارم پر لائے عدالتوں میں ایف بی آر میں بینکس میں وہ ایک مانیٹرنگ کا سسٹم صحیح کرے وہ کام اب شروع ہو چکا ہے اور اکتوبر سے پہلے پہلے یہ جو ادارہ ہے کھڑا کر دیا جائے گا اس کے بعد پاکستان کو بیجنگ میں جو میٹنگ ہو نہیں ہے ایف ای ٹی ایف کی وہاں سے کلین چٹ ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے جی ٹھیک ہے اس حوالے سے فائدہ ہوگا اور جو فائنینسنگ ہے اور جو منی لانڈرنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے فائدہ ہوگا یونٹ جو ہیں اسلامباد اور پنڈی والے جو ہیں ان کو بھی توصیح دے دی جائے گی ناظرین اس حوالے سے مزید جو سٹوریز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے